اگر آپ سن فرانسیگو میں رہتے ہیں اور آپ ایل اے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس صرف دو ہی اختیارات ہیں چھے گھنٹے کی ڈرائیو یہاں شہر سے ہوای اڈے کا سفر اس کے بعد ہوای اڈے سے ہوای جہاز کا سفر اس کے بعد نبے میٹ کی پرواز پھر ایل ای ہوای اڈے کے ذریعے سفر اور پھر جہاں بھی جا رہے ہو وہاں جانے کے لیے ایک ڈرائیور یہ بلکل آسان نہیں ہے اس جگہ تیز رفتار ریل لائن کے لیے نقابلیکین حد تک سمجدار منصوبہ بنتا ہے یہ شہروں کو بہتر طور پر منسلک کرنے معاشر کو فروخ دینے اخراج کو کم کرنے اور دنیا کی واحد سپر پاور کو تیز رفتار کلر ملانے میں مدد فرام کرے گا جو اس وقت چین کے زیر اثر ہے لیکن اس کو پہلے پیش کیا جانے کے بیس سال بعد اس لائن پر کام اتنا تیز اور مرسل قریب سے کہیں زیادہ نہیں ہوا جتنا کہ ایک تین ان ٹرینوں کے چلنے کی امید ہے مشکلات سے دو چار اور اران اور گاری چلانے کے لیے امریکہ کی ثقافتی ترجیح کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑے پرمانے پر اعمالت کے مصوبوں کو کچھ زیادہ فرام نہیں کیا گیا ہے اور اب کچھ کا خیال ہے کہ اب یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے یہ کیلیفونیا کی لمبی ہنگامہ خیز اور کسی حد تک نقابل اعتماد جدو جہد کے اندر امریکہ کی پہلی تیز رفتار ریلوے تمیر کے لیے ایک نظر ہے امریکہ واقعی تیز رفتار ریلوے تمیر نہیں کرتا ہے یہ وشنگٹن ڈی سی اور بوسٹرن کے درمیان موجودہ تیز ٹرین لائن ہے جو ایک سو پچاس میٹر پر آور پر ٹرینیں چلاتی ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا استدلال ہے کہ تیز رفتار نہیں ہے اس کے بجائے ملک ہوائی جہاز اور کار سفر مرکزی ہے دنیا کا سب سے زیادہ مصروف اور سب سے زیادہ گنجان سرکے اور ہوائی اڈے ہیں یہی وجہ ہے کہ کیلیفونیا کا تیز رفتار ریل لائن دو سو بیس میٹر پر آور کے لیے منصوبہ بنتا ہے اور تقریباً انقلابی ہوتا ہے اس منصوبے میں جنوبی کیلیفونیا، سن جو کون ویلی اور سن فرانسیکو کے علاقے کو جھوڑنا ہے ان کے مربین سفر کرنے کا تیز اور صاف ستھرا طریقہ فرام کرنا ہے مقامی معاشر کو فروغ دینا ہے اور راستوں میں ذریع اور محفوظ زمینوں میں رکاور کو محدود کرنا ہے ان علاقوں کے تنمیہ رہنا ہمیشہ ایک سردر رہا ہے اور ہمیشہ اس کا مطلب یہاں تو پرواز یا لمبی گاری کا سفر ہوتا ہے یہ ایک پریشانی ہے جس نے اصل میں ایلون مسئل کے خیال کو ہائپر لوپ کے لیے جنب دیا تھا حالانکہ اس نظام کا حقیقت بننے کا سفر ایک اور دوسری ویڈیو ہے اور اب یہ امکان ہے کہ دوزار تیس میں امریکہ سے باہر بھی پہلے نظام کا اپریشنل ہو جائے اس منصوبے کی ضربراہی ریاست کالیفونیا ہائی سپیٹ ریل آتھارٹی سی ایج ایس آر اے کر رہی ہے اور اگرچہ یہ انیس سو چھانوے میں قائم ہوئی تھی لیکن دوزار آٹھ تک یہ تیز رفتار نیٹورک پیپو جیشن ون اے کے منصوبہ کی منظوری نہیں دی گئی تھی لیپورٹر کے ذریعے اس کے بعد نیٹورک کی منصوبہ بندی اور تمیر کے لیے تقریباً دس بیلین پونڈ چاری کیے گئے جو آٹھ سو میل سے زیادہ تیر کرنے کے لیے تیار ہے فیز بان میں وستی وادی کے رستے سن فرنسیکو سے ال ای تک اس لائن کی تمیر شامل ہے جو پھر اینا ہیم تک جاتی ہے ملہ دو میں ال ای سے سن دیاکو جائے گا اس کے ساتھ ایک اور آفشورڈ مرسوٹ سے سیکرہ منٹو جائے گا فیلحال میڈ بیس ایکشن پر تعمیرات کا عمل جاری ہے ایک سو انیس میل کورڈ ڈور جو مڈیرہ کو بیکر فیلڈ کے ساتھ جھوڑتا ہے اس وقت پینتیس مختلف سائٹس فال ہیں قبروں کا ایک تازہ حصہ دریائے سن جوکین ویارڈپٹ سوپر اسٹرکچر کی رکمیل ہے یہ فرانزینہ اور مڈیرہ کاؤنٹی کی ذرح پر واقعہ ایک بلد ہے جو وستی وادی میں ایک نیا گیٹ وے کا کام کر رہے گا لیکن جب وہاں کچھ پیشرفت ہوئی تو یہ انگینر ڈچکوں کو کتی طور پر ناکام نہیں کرتا ہے جو تخیر اور قیمتوں میں اضافے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اصل میں قیمت دوزہ آٹھ میں تیس بیلین ڈالر تھی جس کی دوزہ بیس میں شروع ہونے والی خدمات کے ساتھ حتمی اداد و شمار کا تخمینہ اب سو بیلین سے زیادہ ہے اور یہ کم سے کم دوزہ انتیس تک تیار نہیں ہوگا اور وست میں محس پہلا عیصہ ہے زندگی میں بہت سے چیزوں کی طرح یہ سب رقم کے اصول میں آتا ہے اس ڈس بیلین باؤنڈ کا مقصد کبھی بھی پوراً منصوبے کا آہاتہ کرنا نہیں تھا واقعی نیجی سرمایہ کاروں اور وفاقی حکومت کی طرف سے آنا تھا لیکن ان ڈالروں کے اصول میں مشکل پیش آ رہی ہے اور بہت سارے ممکنہ ہامی اس بات پر اتفاق نہیں کر پا رہے ہیں کہ امریکہ دونوں شہروں کے تنمیان اران روکنے اور اس کے بجائے ٹرین لینے کا انتخاب کریں گے نقد کو تھامے رکھنا بھی ایک لڑائی رہا ہے 2019 میں پیشرفت نہ ہونے کی وجہ سے ٹرمپ انتظامیہ نے فاقی فنڈ میں تقریباً ایک بیلین واپس لے لیا اب ایک نئی حکومت قائم ہونے کے بعد اور جو بائیڈن ٹرین سے دوستانہ ہونے کے ساتھ سی ایچ ایس آر اے زور دے رہا ہے کہ اس فنڈ کی برمار کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں واپس کروایا جائے ارازی کا اصول بھی کل خواب رہا ہے فرانسکو کا قریب کنگز کاؤنٹی میں پینٹ میل کے حصے کو مفوظ بنانے کے لیے ابھی بھی سینکو پارسل کی ضرورت ہے اس روٹ پر تعمیر کا آگاز ہو چکا ہے جو بالکل بھی مسائلی نہیں ہے یہاں تاک کہ ایک بار وستی وادی لائن ختم ہو جائے گی جو پورے نظام کے صرف ایک محصے کی نمائنگی کرے گی لے اور سن فرانسکو سے اہم رابطے شروع ہونے کے قریب بھی نہیں ہیں وہ طبقات فیلحال خوفناک محولیاتی جائزہ لینے کے محرلے میں پہنچ چکے ہیں اور اس بات کا کوئی حقیقی اشارہ نہیں ہے کہ اس عمل میں کتنا وقت لگے گا یا اس سے بھی پوری منظوری ملے گی اور پھر اگر آخر کار سبز روشنی دی جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اتنے عذابی نقد رقم اکٹھا کرنے کا ایک چھوٹا سا مسئلہ آ جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اس منصوبے کو کہیں نہیں جانے والی ٹرین کا نام دیا ہے یہ ایسا نظام ہے جو صرف وستی باتی میں ہی کام کرتا ہے جہاں کام حقیقت میں ہو رہا ہے یہاں تاکہ کیلیفونیا کے گونہ گیمن نیوزم نے 2019 میں مجموعی منصوبہ کے منصوبوں پر تنقید ہوئے کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پر بہت زیادہ لاکت آئے گی اور بہت زیادہ وقت لگے گا جس کی وجہ نگرانی اور شفافیہ کا فقدان ہے انہوں نے کہا ابھی سینکرا منٹو سے سندیا کو جانا کا کوئی رستہ نہیں ہے سند فرانسیکو سے ل ای تک چلے کاش وہاں ہوتی کچھ ٹھیکے داروں کی تقریری کے فیصلے پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں لاس انجلز ٹائمز کے مطابق ایک فرم جس نے کنگز کاؤنٹی سیکشنز کے لیے ڈیزائن میں ردو بدل کر کے 300 میلین ڈالر کی بچت کا وعدہ کیا تھا لیکن اس منصوبے کی لاکت 800 میلین ڈالر سے زیادہ ہوگی اور ان مجوزہ تبدیلیاں اب بڑے بیمانہ پر ختم کر دی گئی ہیں اس سب کے باوجود اور پیش رفت بیلٹ ٹرین کے مقابلے میں سست کی رفتار کے قریب ہونے کی وجہ سے اگر اس منصوبے کو حاصل ہونے والے فروائد کو نظر انداز کرنا مشکل ہے کہ آکر کا یہ ختم ہو جاتا ہے یہ صرف رفتار اور کار کردگی کے بارے میں نہیں ہیں لوگوں کو اپنی کاریوں سے نکالنا اور امریکہ کے لیے بینڈت انتظامیہ کے ذریعے تیہ شدہ مسمیتی تبدیلی کے احتاف کے اصول کے لیے بہت اہم ہوگا ایک امریکی ڈالر ٹو ٹریلینز بنیادی ٹانچے کے منصوبے کے اختتام کے ساتھ جس نے انٹرسٹری ریل کے لیے لگ بگ دیس بیلینز مختص کیا ہے اب پورے امریکہ میں تیز رفتار منصوبوں کے مستقبل کے بارے میں محتاط امید ہے اگرچہ کیلی پونیا جانے والا پہلا رستہ تھا لیکن یہ واحد تیز رفتار رستہ نہیں ہے جس کی منصوبہ بندی کی گئی ہے اور یہ ختم کرنے والا پہلا بھی نہیں ہو سکتا ہے ڈالیس اور ہسٹرن کے مبین ایک تیز رفتار لائن دوزار چھبیس تک جاری رہ سکتی ہے بریٹ لائن ویسٹری بھی ہے جو ویکٹور ویل اور لاس ویگاس کے مبین تیز رفتار رافتہ ہے جو دوزار اکیس میں بریک گراؤنڈ کی وجہ سے ہے اور بلا آخر کیلی پونیا کے نیٹورک میں شامل ہو جائے گا نیجے سرمایہ کار فلوریڈا اور میری لینڈ میں بھی ممکنہ منصوبوں پر نگار ڈا رہے ہیں جو بھی پہلے آتا ہے اور یہاں تاکہ اس میں مزید تقریب نہ ہونے کے باوجود امریکہ کی پہلی تیز رفتار لائن جو ابھی بھی باقی ہے بلکل مختلف ثقافت اور سیاسی نظام کے باوادود چین جیسی مسابقت کرنے والی قوموں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بلکل برکس ہیں دنیا کے مشترکہ تیز رفتار ریل نیٹورک کا دو تہائی حصہ یہاں پایا جا سکتا ہے جو اور بھی بشندے بھی حصہ بڑا نہیں ہیں برطانیہ سے باہر اگرچہ امریکہ کو اس خاص دور میں دوسروں کو پکڑنے کی بہت کم امید ہو سکتی ہے لیکن کیلی پونیا کی تیز رفتار لائن کی تکمیل جو بھی شکل میں لیتی ہے کم سے کم پہلے حرکت میں لائے گی اگر آپ کو اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوا ہے اور تعمیر کے لیے حتمی ویڈیو چینل سے مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یقینی بنائے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے